اس شہاب چطور صاحب کے لئے آگے سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا پلیس پرشاشن نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں ان سے مسافہ نہ کریں صرف ان کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں ان کا درشن کر لیں ان کا دیدار کر لیں ان سے ملے نہیں اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں لوگ کہتے تھے نا کہ اکیلے جائیں گے کیا ہوگا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں ناظرین اچھی طرح شہاب چطور صاحب اکیلے نہیں چلنے لوگ ان کے ساتھ چلنے ان کے ساتھ قافلہ چلنا ہے پرشاشن کو محنت کرنی پڑ لئی ہے مشقت کرنی پڑ لئی ہے اور پرشاشن ساتھ چلتا اور محبت سے پیار سے لوگ کو سمجھایا جاتا کہ آپ اتنے ان کے ساتھ نہ چلیں ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ شہاب چطور صاحب اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیں گے تو پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ شہاب چطور صاحب کو تقریباً پچاس سے پچپن دن چلتے ہوئے متواتر ہو چکے ہیں وہ چل لیں اور پچاس سے پچپن دن انہوں نے سفر کر لیا اس میں کلومیٹر کتنا کیا ہے تو ان پچاس پچپن دن میں شہاب چطور صاحب نے دو ہزار کلومیٹر کی مسافت کو تقریباً تیہ کر لیا ہے اب شہاب چطور صاحب کی چال کس طرح ہیں وہ کس طرح چل لیں ہیں تو سنے آپ شہاب چطور صاحب کے بارے میں ذرائع سے یہ پتا چلا آخبار نمائندوں سے میڈیا والوں سے اور بھی جو سوشل میڈیا پر اس وقت بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں شہاب چطور صاحب کو پتا چلا ہے معلوم ہوا ہے کہ شہاب چطور صاحب کی چال عام بندوں کی طرح نہیں ہے عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے شہاب چطور صاحب مفتی صاحب اس طرح چلنے ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو دور نہ پڑتا ہے یہ شہاب چطور صاحب کی چال ہے اور یہ ایسے تو نہیں ہے کہ آدمی اگر پانچ کلومیٹر پیدل چل لیں تو وہ شام کو تھک جاتا ہے اور اس کو بہت جلدی وہ سو بھی جاتا ہے شہاب چطور صاحب پانچ گھنٹہ نہیں پانچ دن نہیں میں نے کہا پچپن دن تقریباً وہ چل چکے ہیں اور وہ چلتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کو بتایا تھا ایک بندہ اگر پیدل شفر کرے تو ایک دن میں وہ پچاس کلومیٹر کی مسافت کتا کر سکتا ہے لیکن شہاب چطور صاحب بیس سے پچیس کلومیٹر کے مسافت کرتے ہیں اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں اب شہاب چطور صاحب نے اس کے لئے کوئی ٹریننگ کی کوئی تیاری کی ہاں ناظرین تیاری کی تیاری وہ آٹھ مہینے پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے وہ چلتے تھے وہ بیس سے پچیس پچیس سے تیس چالیس کلومیٹر پہلے چلتے تھے اور انہیں تیاری کی ہیں لوگ جو مطلب کیا ہے بڑا دکھ جتا رہے ہیں بڑا درد جتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑا غرط کیا ہے وہ کیسے چلیں گے کیسے پوچیں گے وہ کیسے چلے جائیں گے ابھی تو وہ مادری وطن ملک ہندوستان میں پاکستان میں کیسے جائیں گے ایران کیسے پوچھیں گے عراق کیسے پوچھیں گے کوئیت کیسے پوچھیں گے یہ ان کے لیے بڑی دشواریاں تو میں بتانا چاہوں گا ناظرین توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ شہاب چطور صاحب اس وقت ہندوستان راجستان میں اور وہ پاکستان میں داخل ہونے والے ہیں پاکستان والے ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ جائیں فیس بک پر آپ جائیں شوشنل میڈیا پر آپ دیکھیں وہاں کے علماء اہل سنت میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا جتنا بھی رد شہاب چطور صاحب کا ہوا ہے تو علماء اہل سنت کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ ہمارے علماء اہل سنت جو کیرلہ کے ہیں شہاب چطور صاحب کو وہ گئے جس طرح ہم اپنے یہاں سے حاجیوں کو ودا کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں ان کو مطلب کیا ہے آبادی سے باہر تک ان کے ساتھ سا جاتے ہیں شہاب چطور صاحب جب کیرل سے نکلے ہیں تو وہاں کے اہل سنت علماء اہل سنت و جماعت سے تعلق رکنے والے ہمارے علماء وہ آئے اور ان کو مبارک بات پیش کی استقبال کیا اور اللہ اکبر ان کو اس اچھے خدم پر مبارک بات پیش کی